اسلام علیکم ناظرین اکرام میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا اوفیشیل کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک اور دعا کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و حافظ سے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری فرمائے اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے آمین کہیں میرے عزیزو میں سیمہ غلام حیدر کے بارے میں اور اس کے پتی کے بارے میں اس کے بچوں کے بارے میں آپ کو ایک اپ ڈیٹ دینے والا ہوں جو بالکل رائٹ لوکیشن ہے مکمل بات کرنے والا ہوں بنے رہنا ویڈیو کو چھوڑکا بھی نہیں جانا آج کا اسلامی سوال سن کے جانا آج کا اللہ کے نبی کا فرمان بھی سن کے جانا ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہاں بہت ضروری بات ہیں کل میں نے سوال یہ پوچھا تھا یہ بتائیے قبر پر مٹی ڈالنے کی دعا کیا ہے اور جنازے کی نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اگر آپ کو معلوم ہو جائے گا تو کبھی بھی جنازے کی نماز نہیں چھوڑو گئے آپ ہاں جب میت میں جاؤ گے تو نماز ضرور پڑھو گے جنازے کی آپ جب آپ کو معلوم ہو جائے گا تو بتانے والا ہوں اور آپ لوگوں سے میں نے کہلی سوال پوچھا تھا دونوں سوالوں کے جواب ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیئے اللہ آپ کو خوش رکھے چلیے بتا دیتا ہوں پہلے دیکھئے ایک ہمارے مصطفی بھائی ہیں مصطفی بھائی مصطاق کے نام زن کے ایڈے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری امی آپ کی ویڈیو روز دیکھتی ہیں آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہیں بگر وہ پڑی لکھی نہیں ہیں انہوں نے آپ کو سلام بھی کہہ رہی ہیں وہ سلام بھیجا ہے الحمدللہ اللہ تیرا چلیے شکر ہے کہ آپ لوگ اتنا دعاوں سے نوازتے ہیں والیکم والسلام تو مصطفی بھائی میں آپ کی والدہ کا سلام میں دل سے قبول کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی امی کی جیسی کم سے کم ہماری ماں بہنیں مطلب ہزاروں کی تعداد میں ہے جو مجھے میرے لیے دعا کرتی ہیں اور الحمدللہ مجھے بہت مطلب محبتوں سے نوازتی ہیں اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اب آپ کی امی نے یہ جلو میرے لیے دعا کی ہے یا سلام بولا ہے تو بہت ساری ماں بہنیں ایسی ہیں جو مجھے سلام بھیجتی ہیں دعا کرتی ہیں میرے لیے اللہ آپ سب کو خوش رکھے میں کس کس کا نام لوں اور کس کس کو جھوڑ دوں چلیے میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد میں محمد فاہیم بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں حضرت کیا ہمارے کمنٹ اب تک آپ کے پاس نہیں پہنچ رہے ہیں تو فاہیم بھائی کمنٹ الحمدللہ آگئی تو میں نے آپ کی نوٹ کر لی تو کوئی دکت نہیں ہے بہت ساری ہزاروں کمنٹ ہو جاتی ہیں تو میرے عزیز سمجھیں میری کنڈیسن کو میں وہاں تک نہیں پہنچ باتا کوئی بات نہیں جن کی کمنٹس پہلے ہیں مجھے دکھائی دے جاتی ہے آپ کی کمنٹ نظروں کے سامنے آگئی تو میں نے پڑھ لی اس کے بعد میں سہانہ خاتون ہے بیسٹ بنگال سے آمیر خان ہے فاہیم قصار ہے اور مونیس رزا ہے محمد سراج ہے اور آزاد خان ہے ماشاء اللہ ان کے نام اس لیے لی دی کہ ان کی کمنٹس میرے پاس پہلے آئی تھی تو میں نے نام لی دی پھر اس سے ان کی حوصلہ افضائی ہوگی اور یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑا تسلیح بھی ہوتی کوئی ایسی بات نہیں اگر آپ کا نام نہیں بھی آئی لیکن سوال کا جواب معلوم ہونا چاہیے سنیے ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جانا سیما غلام حیدر کے بارے میں اس کے پتی کے بارے میں کیا اپ ڈیٹ میرے سامنے نکل کے آئیے میں آپ کو بالکل رائیڈ بتانے والا ہوں تو بنے رہنا پہلے میں بتا دوں کل کے پہلے سوال کا جواب کہ قبر پر مٹی ڈالتے وقت ہم کیا پڑھتے ہیں کیا دعا ہے جو آپ سبھی لوگوں نے بتائی ماشاء اللہ کچھ بھائیوں نے نہیں بتائی کچھ بولے ہم کو نہیں پتا تو سنیے سب سے پہلے جب ایک مرتبہ میں مٹی ڈالتے ہیں قبر پر تو پڑھتے ہیں منہا خلقنکم ٹھیک ہے ج دوسری بار مٹی ڈالتے ہیں تو پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم پھر تیسری بار جب مٹی ڈالتے ہیں تو پڑھتے ہیں ومنہا نخرجکم تارتن اخرہ ہاں میرے عزیزو تو یہ قبر پر مٹی ڈالنے کی دعا ہے جو میں آپ کو بتا دی اور میرا دوسرا سوال کل کا یہ تھا کہ بتائیے جنازے کی نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے ہاں تو سنیے اگر میت گنہگار ہے اور پورے مجمع میں پورے جتنے بھی نماز پڑھنے اگر ایک بندہ بھی نیک ہے تو اس نیک بندے کی برکت سے اس میت کی بھی اور جتنا مجمع ہیں ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے ہاں میرے عزیزو تو کتنی اچھی کتنی بڑی فضیلت ہے اور دوسری بات اگر آپ جہاں میں نے سنہ علماء فرماتے ہیں جس جگہ پر اللہ کے چالیس بندے جمع ہو جاتے ہیں تو ان چالیس بندوں میں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے ان میں اے ہے سبحان اللہ عزیزو کبھی بھی نماز جنازے کی چھوڑنا نہیں اگر میت نیک ہے اور پورا مجمع گناہگار ہے میت نیک اور پورا مجمع گناہگ گی مطلب میت اگر نیک ہے تو سب کی مغفرت ہو رہی ہے مجمع میں سے کوئی ایک بھی نیک میت گناہگار ہے تو میت کی مغفرت ہو رہی ہے تو عزیزو ہمیشہ اور دیکھو یہ آپ اپنے آپ کو اگر آپ کا حسن و اخلاق اچھا آپ عمل کرتے ہیں ماچ وقت کے نمازی ہیں اور بھی آپ کے کچھ ایسے عمل ہوں گے جو اللہ کو بہت پسند ہوں گے تو بھائی آپ جو ہیں جنازے کی نماز کسی حال میں بھی چھوڑے نہ ترک نہ کریں کیا پتہ آپ ہی وہ ایسے بندے ہو کہ آپ کی اللہ نے بخشش فرما اور آپ کی صدق جمع آپ کے ذریعے سے اوروں کی بھی سب کی بخشش ہو رہی ہو تو عزیزو جنازے کی نماز ضرور پڑھنا یہ کل کے دو سوال تھے جن کے جواب میں نے آپ کو دے دیئے آج کا سوال سن لیں پھر سیما حیدر کی بات کرتے ہیں آج کا صرف ایک سوال ہے لیکن سو پرسینٹ ایسا سوال ہے کہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے مچل جاؤگے قسم خدا کی جب اس کا جواب سنوگے تو ہاں سنو وہ کونسی بات ہے جو نبی نے رشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو تو تم ہسو گے کم اور رو گے جاتے ہیں تمہارا ہسنا کم ہو جائے گا اور رونا بڑھ جائے گا وہ ایسی کیا بات ہے میرے عزیزو جو نبی نے رشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان گئے تو تمہارا ہسنا جو ہے کم ہو جائے گا رونا تمہارا بڑھ جائے گا بتائیے وہ کیا بات ہے انشاءاللہ کل صبح دس بجے آج چاند کی تیس تاریخ ہے اور نو یعنی انیس اگست ہے آج اور چاند کی تیس تاریخ ہے کل بیس اگست میں صبح کو دس بجے تک ان سوالوں کے جواب میں دے دوں ہوں ایک ہی سوال کا رہا ہے اس سوال کا جواب میں آپ کو دے دوں ہوں کل تک دیکھوں آپ میں سے کونسا بھائی کونسی بہن اس سوال کا جواب مجھے دیتے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان اور بتاؤں ہوں اور ایسا فرمان ہے آج کا تو اسے سننے کے بعد تو بھائی میں 110% کہتا ہوں کہ آپ نماز نہیں چھوڑو گے سن کے ضرور جانا چلی بتا دیتا ہوں سیمہ غلام حضر کے بارے میں مکمل اب بات کرنے ہی والا ہوں سنیں اور رکے رہے بنے رہے یہ بھی کام کی باتیں ہیں سنیے دیکھئے جو ایک ٹائم کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ایک ٹائم کی نماز جان پوچھ کر چھوڑ دیتا ہے جان پوچھ کر کہ گھر ہیں ازان اوری چورائے پر کھڑے نماز کا پتہ ہی نہیں جان پوچھ کر ایک وقت کی نماز اگر چھوڑ دی اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہوں اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں اور دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان نہیں ٹل سکتا نبی فرمان ہے کہ ایک وقت کی نماز جان پوچھ کر چھوڑ دی تو جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے عزیزو دل پر ہاتھ رکھیں اور دیکھیں کتنے ٹائم کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیسے حالات بنا رکھیں آج کے نوجوانوں نہ ہمارے میں اس ہاتھ جھوڑ کا گزاری سا ہے عزیزو میرے نوجوان بھائیو نماز کی پاوندی کر لو ماں باپ کی عزت کر لو کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ ہمیشہ اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھو چھوٹوں پر شفقت کرو بڑوں کی عزت کرو اپنی حیثیت کے حساب سے غریبوں کی مدد کرتے رہو جتنی حیثیت اللہ نے آپ کو دیئے میں نے کہا تھا کہ ہجار دو ہزار کسی کو دو آپ کی حیثیت سو روپے دینے کی تو آپ کسی غریب کی سو روپے سہی مدد کر دیں اس کا ویڈیو مجھے زیادہ لمبا نہیں بنانا چلیے سیما غلام حیدر کی بات کرتا ہوں کہ اس کا پتی سعودیہ عربیہ سے انڈیا آ رہا ہے سیما غلام حیدر سے ملنے کے لیے اس کو لے جانے کے لیے اس کی سچائی کیا ہے وہ واقعی انڈیا آ رہا ہے اب میں آپ کو دھیان سے دیکھیں میں پیچھے کچھ فوٹو دکھاتا ہوں اپنے بلکل شروع سے آپ دیکھنا اور ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا ٹھیک ہے بلکل نہیں جانا ویڈیو کو چھوڑ کر اس کے بعد میں جو آج میں نے کلام پڑھا ہے ممبئی سے ہمارے ریحان شیخ ہیں جن کی فرمائش ہے مدینہ ہی تقدیر ہے اسد قبال صاحب کا یہ کلام جو میں نے بہت ٹائم پہلے سنا تھا لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے بھی ٹوٹی فوٹی آواز ہے آپ لوگ پسند کرتے ہیں پڑھنے کی کوشش کروں ہوں لیکن یہ کلام میرا بہت ہی فیوریٹ ہے تو ضرور سن کے جانا پورا کلام سننا نبی کی محبت میں سننا مدینہ ہی تقدیر ہے قسم خدا کی مچل جائیں گے جب سنیں گے سنیے سیما سے ملنے نویڈا پیچھے دیکھ رہے ہیں میرے فوٹو اب ہاں سیما سے ملنے نویڈا آئے گا پتی غلام حیدر سعودی سے بھیجا پیغام آج تک کی ریپورٹ کے مطابق خبروں کے مطابق اپ ڈیٹ کے مطابق میں آپ سے بات کر رہا ہوں دوسرا فوٹو دیکھئے سیما حیدر اور سچین کی لیو سٹوری سے تو ہر کوئی واقف ہی ہے اسی بیچ سیما کے پتی غلام حیدر سعودی عرب سے پیغام بھیجا ہے تیسرا فوٹو دیکھئے غلام حیدر نے کہا کہ وہ بھارت جلد ہی آئے گا سیما چاہے اس کے ساتھ چلے یا نہ چلے لیکن وہ اپنے بچوں کو واپس ضرور لے کر جائے گا سیما کے پتی غلام نے بتایا کہ اسے ویزا بنانے میں کچھ پریشانی آ رہی ہے اس وجہ سے وہ بھارت نہیں آ پا رہا لیکن اللہ کی منظوری ہوئی تو وہ بھارت ضرور آئے گا اور چوتھا فوٹو دیکھئے کہ آپ کو بتا دیں کہ غلام اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ سیما سے بہت پیار کرتا ہے اور اسے دوارہ اپنانے کو تیار ہے لیکن اب غلام کا کچھ اور ہی کہنا ہے اور سنیے پیچھے میرے فوٹو دیکھتے رہے ہیں یہ ہے پیغام غلام حیدر نے پاکستانی یوٹیوبر پیغام بھیجا ہے کہ میں انڈیا آ رہا ہوں یہ پیغام غلام حیدر نے ایک پاکستانی یوٹیوبر ہے محسن کے نام سے تو ان کے ذریعے پیغام بھیجا ہے غلام نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ تیسری شادی بھی کرے گا اوفو اس کے بعد میں دیکھئے غلام حیدر نے بھارہ سرکار سے گوہار لگائی کہ اس کے بچوں کو واپس لٹانے میں مدد کرے سرکار بتا دیں آپ کو کہ غلام حیدر کراچی کا رہنے والا ہے لیکن نوکری کے چلتے ہوئے سعودی عرب میں رہتا ہے اور سنیے یہ فوٹو اور دیکھی پہلے کا فوٹو ہے اس کا غلام پہلے سے شادی صدا تھا اور سیما سے اس نے دوسری شادی کی دی لیکن سیما کا وہیں کہنا ہے کہ غلام سے اس کی شادی زبردستی کروائی گئی تھی اوفو اور سنیے وہیں غلام کا کہنا ہے کہ دونوں نے لب میریج کی تھی سیما کے کہنے پر ہی اس نے اپنی پہلی وی ویزہ طلاق لیا تھا سیما اور غلام کے چار بچے بھی ہیں ہاں یہ پتا ہے اب دیکھیں میں نے آپ کو یہ فوٹو کیو دکھائیں بھائی میں جو ہے ایک نئی اپ ڈیٹ دیتا ہوں روزانہ تو مجھے کچھ نہ کچھ آپ کو اپ ڈیٹ دینی ہے سیما غلام حیدر کے بارے میں بھائی ان بچوں کے تعلق سے ہم بھی اب دعا کرتے ہیں کہ یار ان کی زندگی برباد نہ ہو ان کا فیوچر خراب نہ ہو اگر غلام حیدر اگر بچوں کو لے جانا چاہتا ہے تو ہماری بھی بھارہ سرکار سا اپیل ہے کہ اس کے بچوں کو اس کے ساتھ بھیج دیا جائے یہ ہماری ایک اپیل ہے چلیے میرے حزیزو یہ اپ ڈیٹ آپ کو جیسی بھی لگی ہو کمنٹ بوکس میں رائے پیش کر دینا لیکن ہاں میرا جو مدہ ہے آج کا آپ سے اسلامی سوال جواب کا جو سوال میں نے آپ سے کر لیا ہے اس کا جواب ضرور دینا سوال کیا تھا سوال یہ تھا کہ نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میں جو جانتا ہوں مگر آپ اس چیز کو جان گئے تو تم رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم آپ کا ہنسنا کم ہو جائے گا اور رونا بڑھ جائے گا یہ بہت بڑی بات ہے تو اس کا جواب ضرور دینا کل صبح کی ویڈیو ہر حال میں دیکھنا بیس اگست میں صبح کو یعنی کہ دس بجے انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دوں آپ جب اس کا جواب سنیں گے تو واقعی میں چل جائیں گے چلیے کلام سن لیجی نبی کی محبت مصول لیجی ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا کلام شروع کرتے ہیں مدینہ ہی تقدیر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے کروں میں بدید بہار مدینہ کروں میں بدید بہار مدینہ الہی دکھا دے دیار مدینہ جو جنت کی تصویر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے جو جنت کی تصویر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے سنیں لبوں پر سجا کر درودوں کی بولیں چلیا رہی ہے فرشتوں کی ٹولی چلیا رہی ہے فرشتوں کی ٹولی دمیں صبح اتری ہے رحمت کی ڈولی مرادوں سے بھر جائیں گی سب کی جھولیں مرادوں سے بھر جائیں گی سب کی جھولیں تو وہ نور نے اللہ نور تشریف لائے وہ نور اللہ نور تشریف لائے خدا ہی کے دستور تشریف لائے یہ موران تنویر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے اور سنیں جو سوکے شجر تھے ہرے ہو رہے ہیں بہار بحشتی میں سب کھو رہے ہیں بہار بحشتی میں سب کھو رہے ہیں جو سوکے شجر تھے ہرے ہو رہے ہیں بہارِ بہشتی میں سب کھو رہے ہیں اور جہانوں کے فتنے کہیں سو رہے ہیں سب ہی موجے رحمت سمو دھو رہے ہیں تو درِ آم نہ چومتے ہیں فرشتے ہیں درِ آم نہ چومتے ہیں فرشتے ہیں اجب وجد میں چومتے ہیں فرشتے ہیں اجب وجد میں چومتے ہیں فرشتے ہیں یہ آمد یہ آمد یہ آمد کی تاثیر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے یہ آمد کی تاثیر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے آخری شیر سنیے نا ذرا چار یاروں کی سیرت تو دیکھو صداقت عدالت سجاہ تو دیکھو زرا چار یاروں کی سیرت تو دیکھو صداقت عدالت سجاہ تو دیکھو وہ عثمانی حسنے صداقت تو دیکھو وہ عثمانی حسنے صداقت تو دیکھو او بینسی بلانی محابت تو دیکھو او بینسی بلانی محابت تو دیکھو اور یہ جلوے نبی کے مہو سال کے ہیں یہ جلوے نبی کے مہو سال کے ہیں یہ قصہ مدینہ کے ٹک سال کے ہیں یہ آقا یہ آقا یہ آقا کے جاگیر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جلنتی ہے نسار مدینہ یہ جنت کی تصویر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے جو جنت کی تصویر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے جواب دے دیا کریں اور جب بھی آپ کو نہیں ہے ملے کوئی تو بس مجھے دعاوں سے نواز ہے الحمدللہ اور ایسے کلام سنتے رہے ہاں ویڈیو کو دیکھتے رہے نولیج حاصل کرتے رہے چلیے میرے عزیزو ملتے ہیں کل صبح دس بجے ایک نئے کلام کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئے سوال کے ساتھ ہاں میرے عزیزو آج میں اللہ کے نبی کا جو فرمان بتایا ہے نا یار میرے سبھی نوجوان بھائی میری بہنیں میری ماں کی عمر کی جتنی بھی ہیں سب آپ عمل ضرور کریں ارے یا اب دیکھو تو سبھی بھائی میرے نوجوانوں آپ یہ تو دیکھو کم سے کم اللہ کے نبی فرما رہا ہے کہ ایک وقت کی نماز کو جان پوچھ کر اگر تم چھوڑتے ہو تو آپ کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے میری بہت بڑی بات ہے یار نبی کے فرمان کو دل پر اس کو دل پر ٹچ کریں یارو نماز پڑھنے شروع کر دیں ہاں میرے بھائی نماز میری بہنوں آپ بھی نماز پڑھنے شروع کر دیں اور جو میری ماں بہنیں ہیں آپ سب بالخصوص جب بھی آپ اس حال میں ہو کے آپ پاک صاف اور نماز پڑھ سکتی ہو تو تب نماز نہ چھوڑیں بلکل بھی نماز نہ چھوڑیں اور بھائیو یار مسجدوں کو آباد کرو یار ایک شعر سنا تھا میں نے اور وہ آج سچ ہو رہا ہے ابھی بھی دور حاضر میں مولانا اس کو علماء اکرام اس کو کہتے ہیں کہ جب کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی آج پکی ہیں مسجدیں تو کچے ہیں نمازی عزیزوں مسجدوں کو آباد کریں پکی مسجدیں ہیں تو نمازی بھی پکے بن جائیے انشاءاللہ ملتے ہیں کل سوال